اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ کنو کی ویڈیو شیئر کریں گے کنو سٹرس فیملی کا ایک بہت ہی اہم پودا ہے بڑے اچھے فروٹ لگتے ہیں اس پہ تو دیکھیں گے اس کو کیسے گروہ کیا جاتا ہے اور اس کی کیر وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے اور اس پہ دیکھیں گے کہ اس کو گھر میں کیسے ہم گروہ کر سکتے ہیں ہاں جی تو چلیں جی ہمیں کنو کے پودے کے پاس آگیا ہوں یہ کوئی آٹھ سال پرانا ہمارا کنو کا پودا ہے اور اس دفعہ بھی اس پر کافی اچھے کنو لگے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو گروہ کیسے کرتے ہیں تو اس کو ابھی یہ گرافٹنگ کے ذریعے ہی تیار کیا جاتا ہے پہلے کھٹی کا پودا ہوتا ہے اس کے اوپر گرافٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ کنو تیار ہوتا ہے تو اس کو لگانے کے لیے آپ چوبیس انچ کا کوئی مٹی کا پوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے لان یا گھر میں جگہ نہیں ہے زمین میں لگانے کے لیے تو یہ ایسا چوبیس انچ کا پوٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو زمین میں اگر لگانا ہے تو زمین پر یہ بڑا اچھا گروہ کرتا ہے تو زمین میں لگانے کے لیے کوئی تین فوٹ کا گڑھا کھوڑ لیں کوئی ڈیڑھ فوٹ اس کی چڑھائی ہو تو اس میں پودا لگانے سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے آپ گائے کا گلہ سڑا گوبر یا ورمی کمپوز یا کوئی پتوں کی کمپوز یا کچن کی کمپوز جو اچھی طرح سے تیار حالت میں ہو اس کو آپ گڑے میں ڈال کر اس کو پانی دے دیں اور بیس دن کے وقت کے بعد آپ پھر اس میں نرسری سے کوئی اچھا سیت مند پودا لاکر تو اس کو گروہ کریں اس کو گروہ کرنے کے لیے سب سے اچھا ٹائم جولائی اگست یا پھر فروری مارچ کا آتا ہے ویسے اگر گملے میں پودا ہو تو اسے کسی بھی وقت زمین میں یا پورٹ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو فروری مارچ یا اگست جولائی اگست کے مہینے میں جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو تابعہ لگائیں ہاں اگر آپ نے گملے میں لگانا ہے تو اس کی مٹی میں بھی آپ 50% تک گارڈن سائل یا بھل مٹی استعمال کر سکتے ہیں گارڈن سائل کو میں بھل مٹی بولتا ہوں تو اس کے اندر آپ کوئی 20% تک آپ اس میں ریت مکس کر لیں یا کوکوپیٹ مکس کر لیں اور 30% تک اس میں بہتر ہے کہ ورمی کمپوز یا انتہائی گلہ سڑا بلیکش کلر کا گائے کا گوبر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کیا بڑا اچھی ویلڈرین سافٹ اینڈ سائپ سافٹ اینڈ فرٹائل میڈیا تیار ہو جائے گا اور اس میں یہ پودا سالہ سال آپ کو چلتا رہے گا تو جب آپ نرسری کے لئے سے لے کر آئیں تو کوشش کریں کہ ذرا صحت مند پودا ہو اس کی ہائٹ چار سے پانچ فٹ تک ہونے چاہیے کیونکہ اگر وہ پہلے ہی چھوٹا ہوگا تو ایک سال تو وہ پانچ چھے فٹ سات فٹ تک جانے میں لگ جائے گا اس کا قد بارہ سے دس سے پندرہ فٹ بارہ فٹ تک میں بھی چلا جاتا ہے تو اس کو اگر جگہ کم ہے تو اوپر سے پرون وغیرہ کر کے کاٹ کر تو ہم چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا پودا آپ نے لگا لیا تو اب ہے اس کی کیر کی بات جانے کے تک کیر کی بات ہے تو پہلے پانچ چھے سکر تک اس کو کچھ نہیں ہوتا یہ جوانی کی سٹیج پر ہوتا ہے اور اس کو بڑا اچھا پھل لگتا رہتا ہے ویسے اسے ہر مہینے گڑائی وغیرہ کر کے تو آپ اسے کوئی نہ کوئی خاد دے سکتے ہیں جس میں ورمی کمپوز دی جا سکتی ہے اگر گملے میں ہے تو دوڑا ایسو گران تک آپ ورمی کمپوز دے سکتے ہیں یا اس میں ایک بڑا چائے کا چمچ ڈی اے پی کا ڈال سکتے ہیں تو اگر کوئی جڑی بوٹی وغیرہ آپ کے پودے کے نیچے ہوگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایسے یہ ایسے اس کی سلیف سے گڑائی وغیرہ کی تھی تو پھر اس کو کارلی پانی دیا ہے تو اس طرح کوئی بھی جڑی بوٹی ہوگی تو وہ اچھی طرح سے یہ گروتھ نہیں کرے گا تو اس کی گڑائی وغیرہ ہر مہینے لازمی ہے تو اس کا مارچ کے مہینے میں کلیاں نکلتی ہیں تو ایک مہینے کے اندر اندر چھوٹے چھوٹے کنوں جو ہیں میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ کافی ہیوی فوڈر پلانٹ ہے اس کو کافی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو کیونکہ یہ دیکھیں اتنے کنوں جب اس نے ان کو ڈیویلپ کرنا ہے ان کو پالنا ہے ان کو بڑا کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کو نیوٹرینٹس کی ضرورت تو ہوگی تو آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیں آگے اس کی بات کرتے ہیں ہاں جی تو اس پودے کو چھے سے آٹھ گھنٹ کی دوب کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایسی جگہ پلیس کریں ایسی جگہ لگائیں یا اپنے پود کو ایسی جگہ رکھیں جہاں چھے سے آٹھ گھنٹ کی دوب آتی ہے تو اس کی بیماریوں میں یہ بعض اقاد اس پر تیلہ اٹیک کرتا ہے سفید تیلہ تو اس کے لیے آپ کو ہی بھی کیمیکل سکتے ہیں میرے پاس پولیٹرنسی ہے مہموماً اپنے پھلدار پودوں پر اور پھولدار پودوں پر وہی سپریہ کرتا ہوں وہ دو میلی لیٹر ایک لیٹر پانی میں ڈال کے یا دو سی سی سرنج سے آپ میں یہ کر سکتے ہیں تو وہ ڈال کر آپ اس کو فروری مارچ کے مینے میں ایک دفعہ سپریہ کر دیں یا جب بھی آپ محسوس کریں کہ پودے کے اوپر کو ایسی بیماری ہے یا ایسا اٹیک ہے تو اس کو آپ شام کے ٹائم پر سپریہ کر دیں تو ایک اس کی جڑوں میں اگر ہم زیادہ پانی دیتے ہیں تو فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک نیمہ ٹوڈ نام کا کیڑہ ہوتا ہے جو اس کی گلوں کو گلانا شروع کر دیتا ہے تو چلیں اگر اس کو اس وقت ہی آپ پانی دیں جب اس کی زمین خوشک ہو گئی ہو اچھی طرح سے گڑائی بغیرہ کر کے جب آپ کی اب بیشا کی زمین میں لگا ہے یا پوڈ میں لگا ہے ایک ڈیڑھ انچ تک آپ کی زمین خوشک ہو گئی ہے تو پھر اس کو پور پانی دیں اور ہر مینے اس کو کچھ نہ کچھ نیوٹریشن دیتے رہے ہیں تو یہ پودہ سال ہا سال چلتا رہے گا ایک تو یہ ہمیں آکسیجن ڈیر ساری مہیا کرتا ہے ہمارے گھر کی خوبصورتی میں بھی بے بنا اضافہ کرتا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ بلکہ کافی مقدار میں کنوں کھانے کو ملتے ہیں تو یہ موٹی موٹی ایس کی کی بات ہو گئی ہاں جنوری فرپوری کے مینے میں جب اس کا پھال وغیرہ اتر جائے یہ پودہ پھال سے خالی ہو جائے تو اس کی کوئی پروننگ وغیرہ بھی کی ضرورت پڑتی ہے کوئی سوکھی شاک وغیرہ ہو تو اسے کاٹ دیں اسے جدر سے سوکھی یا در سے دو انچ پیچھے گرین جگہ سے کاٹیں اور اس کے اوپر دو دفعہ سال میں کسی بھی اچھی فنجی سائٹ کا سپریہ کر دیں ایک جنوری فرپوری کے مینے میں اور جب برسات کا موسم آتا ہے تب بھی اس کی ٹینیاں وغیرہ سوکتی ہیں ان کی ہلکی پھلکی پروننگ کر کے تو آپ ایک دفعہ اس کا بھی سپریہ کر دیں وہ میرے پاس ہے ایک سٹار کمپنی کی ہے شاید مجھے نام اس وقت یاد نہیں پانی میں ڈال کر تو آپ سپریہ کی مدد سے اس کے اوپر سپریہ کر دیں تو آپ کا پودا صحت مند رہتا ہے تو پانی برسات کے موسم میں اس کا بالکل کم کر دیں کیونکہ پہلے زمین میں کافی نمی ہوتی ہے فضاء میں بھی نمی ہوتی ہے تو اس کا اس کو اس وقت فنگس لگنے کا کافی خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کا اس موسم میں خاص طور پر دیان رکھنا ہے تو ایک اور جب آپ خص ٹھا جائیں رکھن ٹھا کو آگست کے مینے میں ایک ڈیڑ انج موسم موسم اس وقت اس پر ایک فالیر سپری اگر آپ کر دیں وہ ہمارے پاکستان میں ایزا بیان کے نام سے آتی ہے تو وہ اس میں مائکرو نیوٹرنٹس اور میکرو نیوٹرنٹس دونوں ہوتے ہیں تو وہ پھال کو موٹا کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں تو چلیں جی انشاءاللہ وقتاً فقتاً جب پھر اس کی کوئی پروننگ کا ٹائم آگا آئے گا یا اس کا پھال لگے گا جو مہینے دو مہینے کا ہو جائے گا تو اس وقت پھر کوئی اس کی ویڈیو بنائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ یہ اس پودے کا سبجیکٹ کافی لمبا ہے تو ویڈیو مزید لمبی کرنے سے بہتر ہے کہ وقتاً فوقتاً جب جب اس کے کوئی ایسے کام کرنے کا ٹائم آئے تو پھر ہم اس کی ویڈیو پھر شیئر کریں گے تو چلیں جی آپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی